جمعات اسلامی اور مختلف سیاسی پارٹیوں کو بھی کہ وہ سب ایک پریٹ فارم پر جمع ہوئے اور ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کرنے کی یہاں کوشش کی ہے فلسطین کا مسئلہ ابھی آپ نے سنا بھی ہے لوگوں نے بتایا بھی ہے اور اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ بہت سے مقررین ہیں لیکن ایک مختصر خاکہ صرف یہ ہے کہ جب مجاہدین فلسطین نے یہ ارادہ کیا کہ اب سویت یونین کے انہیار کے بعد جب سویت یونین ختم ہو گیا تھا اس کے بعد ہمیں اپنی آزادی کیلئے ایک دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے جو پر امن راستہ ہو تو یاسر رفات اور اسحاق رابین جو وہاں کے وزیر آزم تھے آپس میں ملے اور انہوں نے یہ دے کیا کہ ہم دو ملک بنائیں گے ایک ازرائیل رہے گا اور ایک فلسطین اس قراردار کے تحت فلسطینیوں نے اور کوئی اور نہیں کر سکتا تھا وہ صرف یاسر رفاتی کر سکتے تھے کہ اٹھتر پرسنٹ جو ایریا تھا انہوں نے کہا کہ ہم موافق ہیں کہ آپ جہاں قابض ہیں اس میں رہی ہے لیکن انہیس سو سڑھ سڑھ میں جس ایریے کو آپ نے قبضہ کیا ہے ہم اس میں فلسطین بنائیں گے امریکہ اور مغربی طاقتیں اس میں گارنڈر بنی اور گارنڈی یہ دی گئی کہ جب تک کوئی فیصلہ نہیں آتا حالت وضع جو ہے وہ اسی طرح رہے گی لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ جب امن ان چاہنے والے جمع ہوتے ہیں تو تشدد پسند ان کو اپنا شکار بناتے ہیں یاسر عرفات اور عساق رابیس جن کو نوگل پرائز دیا گیا امن کا ان دونوں کا قتل ہوا اور ان دونوں کا قتل یہودی متشددین نے تشدد پنس اناثر دے ان دونوں کو قتل کیا عساق رابیس ان کو سرعام گولی ماری گئی اور یاسر عرفات کو انہی یہودی ساہیونی تشدد پسند طاقتوں نے زہر دے کر ان کو مار دیا تاکہ یہ جو ایک امن اور پر امن ماحول پیدا ہوا ہے اس ماحول کو ختم کریں اور ساری زمین کو ہم ہدھیائے اور ساری زمین پہ ہم قابض ہو یہ جو چھے دسمبر کا جو فیصلہ ہے یہ اسی سلسلے کی ایک مضبوط کڑی ہے اور اس کے پیچھے سہیونی طاقتیں اور یہودی طاقتیں کارفرما ہیں جب کوئی بھی ملک فیصلہ لیتا ہے چاہے ہندوستان نے فیصلہ لیا اور انہائی سے تعلقات قائم کرنے کا یا امریکہ کوئی بھی فیصلہ لیتا ہے تو وہ ہمیشہ قومی مفاد کے تحت لیتا ہے جو چیز قومی مفاد میں ہوتی ہے اس کو آپ ضرور کیجئے اور اسی لیے امریکن حکومتوں نے قومی مفاد کے تحت یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یروشلم کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہوگی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا جب تک فلسطینی اور ازرائیلی آپس پہ یہ تین ہی کرتے کہ دو ملک کا قیام کس طرح ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے پرمپ کا یہ فیصلہ امریکہ کے امریکہ کے قومی مفاد میں بالکل نہیں ہے یہ ایک نجی فیصلہ ہے چونکہ ان کے داماز ایک یہودی تشدد پسند ہے جنہوں نے وہاں سیٹلمنٹس کے لیے لاکھوں کروڑ ربیا دیا ہے اور وہ جو تشدد پسند اناثر ازرائیل میں ان کی ہمیشہ مالی امداد کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک نجی فیصلے کی بنیاد پر ٹرمپ نے بے وقوفی کا جو یہ فیصلہ لیا ہے یہ خود زوال کا باعث ہے امریکہ کے اور یہ شروعات ہے امریکہ کے زوال کی اور شروعات کیا ہے کہ جو دبدبہ امریکہ نے قائم کیا تھا آج وہ دبدبہ اس بے وقوف اور جارہانہ فیصلے کے باعث ختم ہو رہا ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں جو چار دن پہلے ترارداد آئی تھی سترہ سیکیورٹی کاؤنسل کے جبنے بھی ملک تھے سب نے اس قرارداد کو سپورٹ کیا کہ یرشلم نہیں بننا چاہیے اسرائیل کا دارور خلافہ یا اسرائیل کا جو کیپٹل صرف اکیلہ واحد امریکہ تھا جس نے نہ صرف میٹو کیا اس کو بلکہ دھمکی دی کہ اگر کوئی بھی ملک ہمارے اس پیسلے کے خلاف جاتا ہے تو ہم اس کی مالی امداد بند کر دیں گے مرخدہ کر دیں گے اس دھمکی نے دنیا کے جتنی بھی ممالک ہے چاہے وہ مغربی ممالک ہے مشڑقی ممالک ہے یا لاتن امریکہ کے ممالک ہے ان سب کو غصہ دلایا ہے اور آج جو قرارداد پاس ہونے جا رہی ہے جنرل اسمبلی میں مجھے یقین ہے کہ دو یا تین چھوٹے چھوٹے جزیروں کے علاوہ سارے ملک اس قرارداد کے فیور میں اپنا ووٹ دے گے ہماری کیا ذمہ داری ہے ہندوستان میں دیکھئے ہندوستانی بہت مقصوص ہم لوگوں کی اس وقت حالت ہے وہ یہ ہے کہ جو بہت سارے اسلامی ممالک کا ازرائیل سے کوئی تعلق قائم نہیں ہے ہماری جو پوزیشن نے اس وقت یہ کہ ہمارے تعلقات ازرائیل سے بھی ہیں اور فلسطینیوں سے بھی ہیں اس لئے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بحیثیت مسلم ہی نہیں بلکہ بحیثیت ایسی قوم جو آزاد پسند ہے جو غلامی سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہے ہم لوگ اپنی آواز بلند کریں اور یہ بتائیں کہ یہ جو ناجائز آپ نے ایک قرارداد منظور کی ہے ہندوستان کے دو سو کروڑ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو اور باقی قومیں ہیں یا باقی مذہب کے لوگ ہیں وہ سب ایک سیکولر فورس ہے اور وہ اس ظلم اور اس جبر کے خلاف اکیلے کھڑے ہوئے ہیں اور چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی ملک کو قوی ترین ملک کو ہم ایسے ناجائز حرقتوں کو نہیں مان سکتے ہیں جمعیت العلماء کے کل کے جلاس میں یہ دیکھ کیا گیا کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے ہوں گے کیوں ہوں گے احتجاجی مظاہرے اس لیے کہ الاقصہ مسجد تیسرا تیسری بڑی مسجد ہے اسلام میں اور قبلہ اول ہے اس لیے ہمارا فرض بتائی ایسی ہے زندوستانی مسلمان کیونکہ ہمارے تعلقات اس ملک سے بھی اور ملکوں سے نہیں کہ ہم اپنا حق جتا ہیں کہ یہ ہماری مسجد ہے اور یہ ہمارا تیسرا سب سے بڑا اور سب سے پاک جگہ ہے جس طرح ہم لوگ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جاتے ہیں حج کے لیے جائیں عمرہ کے لیے جائیں عمرہ بیت المقدس کا ضروری ہے عمرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی پاک جگہ میں جا کے عبادت کرنا یہ عمرہ کا اصل مطلب ہے عمرہ بیت المقدس کا واجب ہے ہمارے لئے ہم لاکھوں کی تعداد میں سعودی عرب جا رہے ہیں لیکن ہم نے بیت المقدس کو بلکل ایک طرف کر دیا ہے اگر ہندوستان کے مسلمان بیت المقدس جانا شروع کر دے تمام عالم کو یہ بات مانو ہوگا کہ یہ عربوں کا جھگڑا نہیں ہے یہ فلسطینیوں کا جھگڑا نہیں ہے بلکہ یہ پورے عالم اسلام کا جھگڑا ہے وہ لوگ صرف اس چیز کو ثابت کرنا چاہتے کہ یہ فلسطینیوں کا جھگڑا ہے اس میں کوئی اور نہ نہیں ہماری اہم یہ ہے کہ ہم اس ملک میں جانا شروع کریں اور اپنا حق جتائیں اپنی ان بات صاف اور اپنے ان اسلامی مساجد کا جن کا جانا ہمارے اوپر فرض ہے اور واجد موسیقی موسیقی